موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو حادی و رہنما بنا کر کے زنیا کے اندر مبوز فرمایا آپ کے بعد کوئی نبی و رسول آنے والا نہیں ہے محضر سامین آپ اور ہم جس مقصد سے ہاں جمع ہوئے ہیں وہ مقصد صرف و صرف مقصد یہ ہے کہ ہم رب کو منائیں ہم رب کے سامنے آجزی کریں ہم رب کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے مغفرت طلب کریں میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے اللہ رب العالمین کے ہم پر پانی کی کوئی کمی نہیں ہے اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وہ جب چاہے جہاں چاہے جس طریقے سے چاہے پانی نازل کر سکتا ہے لیکن اس کے پانی کو روکنے والے ہمارے اعمال ہمارے کردار ہمارے اخلاق ہماری تربیت ہمارے زندگی جو اس کی رب کی رحمت میں آڑے آتی ہے اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اشار فرمایا وَأَنزَلَّا مِنَ السَّمَائِ مَانْتُهُرًا اے لوگوں ہم نے آسمان سے پاکی زبانی تمہارے لیتارا ہے لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقُنَا اَنْعَامًا وَأَنَسِيَ كَثِرًا تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ہم مردہ زمین کو زندہ کریں لازی بات ہے بارش کے موسم میں جب پانی نہ برسے زمین بھی اپنے آپ سے کہتی ہے کہ میں بھی پیاسی ہو چکی ہوں تم کو پانی کہاں سے میں دوں آج خود اس حیدر آباد کے اندر کچھ خاص علاقے ہیں جہاں پر پورے بور سکھ چکے ہیں یہ کس بات کی نشانی ہے اللہ تعالی نے اسی لئے فرمایا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ہم ملکوں کو شہروں کو آبادیوں کو ہم اس پانی کے ذریعے سے زندہ کرتے ہیں وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامُوا نَسِّيَ كَثِيرًا اور ساتھ ساتھ ہم پانی آسمان سے اس ویرے سے نازل کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے مخلوق پیدا کی ہے زمین کے اوپر انسان ہیں جانور ہیں یہ چرند ہیں یہ پرند ہیں جتنی پر زبان مخلوق ہیں ہم ان سب کو فیدہ پہنچانے کے لئے ہم آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سار جگہوں پر پانی کا تذکرہ فرمایا میرے بھائیو پانی ہر انسان کی ضرورت ہے کوئی انسان نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں پانی سے بری ہوں میں پانی کے بغت جی سکتا ہوں بڑے بڑے تجزیہ نگاروں میں مفکرین نے اس دنیا پر جن لوگوں کی نگاہیں ہیں اور لوگوں نے صاف صاف انداز میں ایک وارننگ دی کہا کہ اس دنیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلی وصحبی ومن والا وبعد آج بروز اتوار چودہ تاریخ چودہ جولائی دوہزار ونیس کو عیدگا میر عالم پر ہم لوگ یہاں پر مسلمان سارے مسلمان جمع ہو کر کے ہم نماز سسقہ ادا کی ہمارے شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کی ہماری تعلیم دی ہے انہی تعلیم میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اگر پانی کی قلت اگر ہو آسمان سے پانی نازل نہ ہو تو اس کا ایک طریقہ ہمیں شریعت نے یہ بتایا ہے کہ نماز ادا کی جائے جس کا نام ہے صلات الاستسقہ تو اس طریقے سے ہم لوگ عیدگاہ میں نکل کر کے نماز ادا کرتے ہیں کھلے میدان میں اللہ کے سامنے ہم گنگڑاتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر جو اپنی بارش روک رکھا ہے اس کو ہم پر نازل فرما دے تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یہ تعلیم دی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا عمل کیا ہے اسی مناسبت سے آج الحمدللہ بہت سارے مسلمان یہاں پر جمع ہوئے عیدگاہ میر عالم پر اور نماز استسقہ ادا کی گئی اور دعائیں کی گئی الحمدللہ خواتین مرد و حضر سب لوگ شامل ہوئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سارے ہندوستان کے اندر امن کے بارش نازل فرمائے خیر و برکت کے بارش نازل فرمائے اللہ تعالی جو عذاب ہماری اس شکل میں اگر ہم پر عذاب نازل کر رہا ہے اللہ تعالی اس کو ہم سے دور فرما دے ہم سب کی دعا ہے اور اسی مقصد سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم ادوان کو قبل فرمائے امین السلام علیکم و حت اللہ و برکاتہ